خبر ہوتی تھی دوستو ہمارے جیسا تھوڑی ہے کہ سگا بھائی وہ کامر رہا ہے یا رابط نے میرے کار میں پھر رہے ہیں ایسا کی کامر صحابہ کا حضرت وہاں بڑا روحہ آؤ بہی نہ ہو اللہ قرآن نے فرماتا ہے ایک دوسرے کے لیے یہ بڑی درم لیتے اس کے گھر میں کیا ضرورت تھی صحابہ کو معلوم تھا میرے نبی کی عادتیں قریبہ تھی کہ ایک اور مومنین آئیشہ صدیقہ صالح بناتی حضور کے بسط کا شوربہ تو ایسے ہیتے ہوگر دیکھیں آئیشہ تو کچھ کام کریں ہو وہاں دیکھیں کہ حضور فوراق صالح میں پانی بڑا دی تو حضور امومینین آئیشہ صدیقہ صدیقہ نے کہا یہ مرتبہ دیکھا کہ میں ہیں تو اچھا گاڑا گاڑا صالح مرایا ہے کہ پتھنا پتھا کیسے ہو جاتا ہے تو یہ مرتبہ چھوٹ کے تانکے دیکھنے لگے حضور نے کہا کہ وہ کچھ لیکھ رہا ہو جب سے ہو جیسے ہی حضور نے کہا کہ شورب میں پانی بڑا دیا تو کہا یا رسول اللہ اتنی مہنے سے پتھاتی ہوں یہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا اگر ہی کھاتے ہوئے شرم آتی ہیں اس میں پانی ملا دو گا تو میرا کوئی پڑوسی بھی تکھا لے گا کوئی پھوگا بھی تکھا لے گا بہت ہی نہیں رہنے والا تو یہ جذبہ عصاد تھا آج کر آپ کا بس چلے تو کچھنے سے اٹھنے والی کچھ مک بھی روک رہے ہیں بے پتا جائے گا کہ وہ پاو آگا پائی کو پا دو گھر میں نشری بنی ہے فش بنی ہے سبھر میں آلاتے سے متغیر ہوئے رہے ہیں اسی لیے برکتیں ان کی چاہیتا رہے ہیں اسی لیے وہ آشرے میں دھروں میں امائیوں تو وہ پہلے پانچ ہزار آتی تھے ایک کمار دست کھا دیتے ہیں اب دست کھا رہے ہیں دست کو بسنی ہو رہا ہے کیوں نیتیں قرآن ہوئیں دل چھوڑنے ہو گئے ہیں اسی لیے برکتیں ہو گئے ہیں آپ اتفاق کی صبیل اللہ کریں اللہ کے راہ کو اپنے شکر کر دیکھیں اللہ کا وعدہ ایک دے گا دست پر ہوئا آپ وہ دست سے محلوم رہے ہیں اللہ کے راہ میں آپ ایک روپی دیں تو اللہ کا وعدہ ایک دست روپی ملے گی کتنی مگر آپ نے تیار نہیں ہے حضرت رابیہ مسیح رضی اللہ تعالیٰ کا بڑی زبردست ہمارے پر طلال اولیات تھا سارے دنیا میں تصوف کے حوالے سے وہ تو یاگ کیا جاتا تھا ایک وقت ہمارے میٹھے ہیں تو کچھ لوگ آگے فقیل کھانا کہا کچھ نہیں تو باتی سے پوچھا کچھ ہے کہا ایک روپی کہا ایک روپی ہے میوان کرٹے گا کہا ایک روپی ہے اچھا ایک روپی ہے اب یہ تیر کا روپی بھانے گا اسے خیرات پڑا یہ سونا دیکھنے رہے ہیں میوان کرتے ہیں تیر سوٹ روپی ہے خیرات خیرات تھوڑی دن کی بڑھر کو دست رکھائی غنبیہ نے پوچھا کیا ہے تو کہا فراہ صاحب نے تیر روپی آنے جی کتنی تیر روپی آنے تو حضرت عرامیہ نے کہا لے جا میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہوں یہ اور پریشنا میری تیر روپی آئے تھے ایک تیر وہ بھی گئی ایک تیر تیر وہ بھی گئی پھر توڑی دست رکھائی خٹکا مانا تو جاں کاؤنے تو کہا فراہ صاحب میرے چھتے روپی آنے تو یہ خوش آگے بھائی دو دو روٹ گیا تم ملنے والی جب نہیں ہو تو میں نے یہ میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے لے رہا ہوں میں شامل میں کیا لانا اس پر اپنے پھر ایک دست رکھائی خٹکا مانے والے خٹکا مارا دست رکھائی پوچھا پا تو کہا فراہ صاحب یہ روپی آنے خدمت میں دست روپی آنے جی تنہی دست روپی آنے جیئے ہیں تو حضرت عرامیہ خسکرائی اور پر یہاں یہ میرے لیے لیے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے معدار کیا کہ ایک دے گا تو دست روپا حضرت عرامیہ نے پتایا میرے لیے دیر نہیں ہو سکتی چھے نہیں ہو سکتی میرے رب کا والا ایک کا بدلہ دست سے دے گا تو بجرپتہ تک سروبی آئے گی یہ ایمان پیدا کیجئے اگر ایک ہے ایک کٹولہ پیچئے دست کٹولی دے گی اللہ تعالیٰ امی طرف سے سامنے یہ ایمان پیدا کیجئے